گردوارہ پربندت کمیٹی شرائن بورڈ مٹھوں کے بارے میں جتنی چیز بنی ہے اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے مینجمنٹ میں جتنے لوگ رہیں گے وہ لازمان ہندو ہوں گے یا سکھ ہوں گے سکھ ہوں گے ہندو ہوں گے ہندو ہوں گے دو غیرمسم اس میں رہیں گے سینرل وقت کانسل میں بھی اور وقت بورڈ میں بھی یہ تو دو کمپسری ہیں لیکن جو دوسرے جگہ سے آتے ہیں یعنی پارلیمنٹ کے ممبر پارلیمنٹ دو ممبر آسملی بار کانسل کے ممبر اور مختلف جگہ سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ شرط ہٹا دی گئی کہ وہ وقت یعنی ان کا مسلمان ہونے کی لازمی شرط ہٹا دی گئی کیا ہے وقت کی جائداد حکومت کی جائداد نہیں ہوتی یہ وقت کی املاک جو ہے وہ حکومت کی نہیں ہے بلکہ لوگوں نے اپنی پرسنل جائدادوں کو وقت کیا ہے تو اس لڑائی کو بھی لڑنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ آپ ایک طرف اپنی دنیا میں رہیں اور پورا مجورٹی کمیونٹی کا ذہن کسی طرح سے مسئول کر دیا جائے تو اس سے بھی ہم کو نقصان پہنچتے کا اندیشہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وقت کا ترمیمی بل پیش ہوا ہم نے اول روز ہی اس کی مخالفت کی مسئول اللہ بورٹ سے جب یہ بل کے سنگن لگی تھی کوئی بن آلے جا رہا ہے تو ہم لوگوں نے اس کی فورن میٹنگ کی تھی اور یہ تیع کیا تھا کہ اس بل کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہے اور اگر یہ بل ظاہر ہے کہ یہ اندازہ تو تھا پہلے سے کہ بی جے پی اگر بل لائے گی تو وہ بل کے پیچھے کیا مقاصد ہوں گے تو اس کے بعد ہم کیسے کام کریں ہی ہم نے اس کا ایک پیٹنٹ اے کیا تھا جب یہ بل پیش ہوا تو اس کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت خطرناک قسم کا بل ہے بداہر بڑے خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا گیا کہ یہ بل شفافیت لانے کیلئے لائے گیا ہے یہ بل وقت کی جائزادوں کے انکم قبلانے کیلئے لائے گیا ہے یہ بل سماج کے جو غریب طبقات ہیں خواتین ہیں متعلقہ خواتین ہیں بیوہ خواتین ہیں ان تک اس کی بدت پہنچانے کیلئے لائے گیا ہے اس طرح کی باتیں اس میں کہی گئی تھیں لیکن جب بل کو ہم تفسیر سے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ بل میں کئی ایسی باتیں ہیں جس کو اگر یہ خدا خاصتہ منظور کر لیا گیا تو بہت بڑا نقصان کا اندیش آئے گیا پہلی بات وقت کے اندر پہلی بات تو میں یہ بات سامنے رہنی چاہیئے کہ وقت کی جائزادیں کیا ہیں اور میں اس میں شارع گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ وقت کا یعنی حضرت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وقت کا سلسلہ چل رہا ہے وقت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی زمین کو کوئی واقف جو ہوتا ہے وقت کرتا ہے میں نے اس کام کے لیے یہ زمین وقت کی چاہے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے درگاؤں کے لیے یا جو ہے آپ کہیے کہ کسی خیراتی چیریٹیبل کام کے لیے تو یہ یہ جو تشریعہ لے آئیے تو اب ترتی ہم نے اُلٹ دیا ہے اب آپ کو صداق کرنی ہے ٹھیک تو یہ جو یہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ جو وقف بورڈ ہیں یا سینٹرل وقف کانسل ہیں یہ وقف کی جائدادوں کو ریگولیٹ کرنے کی ہے یا جو متولی ہے ان کا کام بھی نز و نس کرنا ہے وہ مالک نہیں ہوتے وقف جو ہے اللہ کے نام سے کی جاتی ہے واقف جو چیز جس کام کے لیے تیہ کر جاتا ہے واقف کے منشاہ کو سامنے رکھ کر ہی وقف کو منیج کیا جاتا ہے تو اس بل میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ اس کے نام کو تبدیل کر دیا گیا پہلے تو یہ تھا وقف فیکٹ نائنٹی نائنٹی فائیف اب ایک لمبا چوڑا نام دیا گیا اس کا تو اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی دوسری بات اس میں یہ کہی گئی کہ ترتیب سے نہیں جا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں اس میں کیا خاص باتیں ہیں جس کا نوٹس لیا جانا چاہیے ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں ایک چیز ہے وقف بائی یوزر یعنی کوئی زمین کوئی وقف کی چیز جو ہے وہ استعمال کی وجہ سے وقف ہیں یعنی اگر ایک مسجد ہے کہ اس نے اپنی زمین پر مسجد بنا دی اور وہاں نماز ہو رہی ہے تو وقف کی زمین ہے برسوں سے نماز ہو رہی ہے لیکن اس کا ریکارڈ کسی ریوینی ریکارڈ میں نہیں ہے چہیں ورگ بورڈ میں نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ وہاں پہ برسوں سے نماز ہو رہی ہے تو وقف بائی یوزر کے اعتبار سے وہ وقف کی زمین ہے انہوں نے یہ کیا کہ وقف بائی یوزر کو نکال دیا یعنی اگر ایک کوئی مسجد ہے سیکروں سال سے مسجد ہے وہاں نماز ہو رہی ہے لیکن ریوینی ریکارڈ میں دہج نہیں ہے وقف بورڈ میں دہج نہیں ہے تب وہ آپ کے ہاتھ سے گئی ہے چاہے وہ وقف یعنی مسجد ہو درگاہ ہو مدرسہ ہو یا کوئی اور زمین جو وقف کی گئی ہے اور وقف کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور یہ ایک شرعی یعنی اس کی شرعی حیثیت بھی ہے اور لیگل حیثیت بھی اور ہمارے قانون کے اندر اول روز سے اس بات کو رکھا گیا تھا وقف بائی یوزر یہ وقف بائی یوزر کو اس میں سے نکال دیا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقف بائی یوزر کو نکالنے کے بعد ابھی تو وہ مسجدیں بھی آپ کے ہاتھ سے جا رہی ہیں جس کے تمام چیزیں آپ کو اس میں موجود ہیں ریمنی ریکارڈ موجود ہیں لینڈ ریکارڈ موجود ہیں باز مسجد کا کیس آپ نے دیکھ لیا بابری مسجد کیس کو آپ نے دیکھ لیا ہر چیز ہونے کے باوجود بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو اب ایسی مسجدیں جن کا کوئی ریکارڈ مینٹین نہیں ہو رہا ہے تو اس کا کیا ہوگا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وقف بورڈ کو مینج کرنے کے لیے اور وقف سینٹرل وقف کانسل کے سچے میں اس کے کچھ پیرامیٹرز تائے کیے گئے اس میں اتنے ممبرز ہوں گے کچھ دو لوگ جو ہیں پارلیمنٹ سے آئیں گے دو لوگ اسمبلی سے آئیں گے دو لوگ بار کانسل سے آئیں گے لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ وہ مسلمان ہیں یہ شرط ہٹا دی گئے پھر یہ تھا کہ اس میں غیر مسلموں کی کوئی منجائش نہیں تھی وقف سینٹرل کانسل کا چیئرمن غیر مسلم ہو سکتا ہے اس لئے کوئی منسٹرہ غیر مسلم ہے تو وہ چیئرمن ہوگا لیکن اب انہوں نے یہ کہہ دیا کمپسرلی دو غیر مسلموں اس میں رہیں گے سینٹرل وقف کانسل میں بھی اور وقف بورڈ میں بھی یہ تو دو کمپسرلی ہیں لیکن جو دوسرے جگہ سے آتے ہیں یعنی پارلیمنٹ کے ممبر پارلیمنٹ دو ممبر اسمبلی بار کانسل کے ممبر اور مختلف جگہ سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لئے بھی یہ شرط ہٹا دی گئی کہ وہ وقف یعنی ان کا مسلمان ہونے کی لازمی شرط ہٹا دی گئی تو ایک تو وہ تیہ کیا گیا کہ اب غیر مسلم بھی وقف کے معاملات میں شامل کیے جائیں گے آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہندوستان کے اندر جو انڈاؤومنٹ غیر مسلموں کے ہیں یعنی ہندووں کے مٹھ ہیں شرائم بورڈ ہیں یا آپ کے سکھوں کے گردوارے وغیرہ ہیں تو گردوارہ پربندت کمیٹی شرائن بورڈ مٹھوں کے بارے میں جتنی چیز بنی ہے اس کے لئے شرط ہے کہ اس کے منیجمنٹ میں جتنے لوگ رہیں گے وہ لازمان ہندو ہوں گے یا سکھ ہوں گے سکھ ہوں گے ہندو ہوں گے ہندو ہوں گے اور کوئی آدمی اس کے اندر نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہاں وقف بورڈ کے اندر یہ گنجائش پیدا کی گئی کہ وقف بورڈ میں بھی اور سینٹرل وقف کانسل میں بھی غیر مسلم رہ سکتے ہیں اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہی حکومت رہی برسر اقدار تو آر ایس ایس کے لوگ چود دروازوں سے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے تو یہ دوسرا مسئلہ ہے جو اس کے اندر شامل کیا گیا تیسری بات یہ ہے اس میں کہ وقت میں کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ وقف ٹریبنل کے حوالے کیا آتا ہے جو وقف ٹریبنل جو ہوتے ہیں وہ وقت بورڈ بناتا ہے اور وقت ٹریبنل کی حیثیت جو ہے جو ریشل حیثیت ہے اور اگر اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو لور کورٹ اس کی سنوائی نہیں کر یعنی اس میں اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا تو آپ لور کورٹ پر سوچیلنج نہیں کر سکتے ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں یا سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں اب انہوں نے یہ کہا کہ ٹریبنل جو ہوگا اور ٹریبنل نہیں ہوگا اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوگا تو وہ کلیکٹر کو ریفر کیا جائے گا یا ڈی ایم کو ریفر کیا جائے گا اور ڈی ایم اس میں جو فیصلہ دے گا اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ یہ وقف کی پرابٹی نہیں ہے تو ڈی ایم یا کلیکٹر اسٹیٹ گورنمنٹ کو بتائے گا کہ بھئی یہ وقف کی پرابٹی نہیں ہے پھر اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ وقف بورڈ سے کہہ گئے کہ آپ اپنے ہاں سے اس پرابٹی کو خارج کر دیں تو اب انداز لگائیے آپ کے یہ جو بہت سارے ٹریبنل کے اندر معاملات ہیں اور کلیکٹر کے حوالے کر دیں گے حالانکہ یہ جو ٹریبنل ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو جو جوڈیشل آفیسر وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب کورنمنٹ کی ہوتے ہیں مطلب یہ کہ وہ کہیں باہر سے نہیں اپائنٹ ہوتے ہیں لیکن چونکہ ورک بورڈ اپائنٹ کرتا ہے تو وہ وقف بورڈ سامنے جوابدہ ہوتے ہیں اب اگر اگر کلیکٹر ہی اس کو دیسائیڈ کرنا ہے تو ظاہر ہے کلیکٹر کس کے اندر میں کام کرتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ پہلی بار اس وقف ایک کے اندر ایک ایسی شک کو جوڑا گیا ہے جو اس سے پہلے بار نہیں تھی یعنی گورنمنٹ کی ایک حیثیت متعین کی اور گورنمنٹ کے بارے میں یہ کہ وہ سینٹر گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے وہ پنچائتیں بھی ہو سکتی ہے وہ منسپلٹی بھی ہو سکتی ہے اور یہ بات ہے کہ اگر گورنمنٹ کے قبضے میں کوئی زمین ہے تو ترائبونل نے وہ کلیکٹر یہ تیہ کرے گا کہ یہ زمین گورنمنٹ کی ہو کے رہے گی یا یہ زمین وک بوڑ کے رہے گی اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وقت یعنی کلیکٹر تائے کرنا ہے تو کلیکٹر تو سینٹل گورنمنٹ کے انڈر بھی بھی ہوتا ہے کلیکٹر جو ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے انڈر بھی ہوتا ہے آئی ایس اگر ہے وہ تو چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے ماتیت ہو لیکن وہ سینٹل گورنمنٹ کے ماتیت بھی ہوتا ہے بالواستہ طور پر تو اب اب وہ جو ہے کلیکٹر حکومت کی کوئی زمین ہے حکومت کی تحریل میں ہے یا حکومت کے قبضے میں ہے تو وہ فیصلہ کر دے کہ یہ حکومت کو یہ زمین حکومت کی ہے چنانچہ اس کے بعد پھر اسٹیٹ گورنمنٹ یا جو ہے وہ اس کو وقت بورڈ سے کہے گی کہ آپ اپنے ریکارڈ سے زمین کو خارج کر دیئے یہ آپ کی زمین نہیں تو یہ بھی اس میں ایک یعنی ایک راستہ نکالا گیا ہے کہ وقت بورڈ کے جو پاور تھا ٹرائبنل اپوائنٹ بنانے کا اور ٹرائبنل کے فیصلے جو ہے وقف یعنی وقف کے تمام ریکارڈ کے مطابق ہونے کا وہ اختیار بھی ختم ہو گیا پھر اس کے اندر ہاں سروے کمیشنر اپوائنٹ کرنے کی بات تھی کہ وقت کی جائدادوں کا ہر دس سال میں سروے ہو اور پھر وہ ریکارڈ پر چلائے جائیں یہ سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا یہ کلیکٹر کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ کلیکٹر ضرورت محسوس کرے تو وہ سروے کمیشنر اپوائنٹ کرے گا اور وہ کام کرے گا اس میں بھی یہ تائے کیا گیا تھا وہ کس لیبل کا افسر ہوگا سروے کمیشنر وہ سب چیزیں اس کو اس کی حیثت گھٹا دی گے